بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 18 جولائی ہے اور دن ہے سنوار کا اس وقت میں لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں اور صبح کا ٹائم ہے دیکھیں رات جتنی بھی طویل ہو جتنی بھی تاریخ ہو صبح ضرور ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ ریجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد نون لگ پنجاب پر مسلط ہوئی نون لگ نے پنجاب پر قبضہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عطا تارڈ نے آ کر دھمکیاں دیں ان کا غرور تکبر ان کا لب و لہجہ اللہ تعالیٰ ماف کرے ایسے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں بس یہی زمین کو پر خدا ہیں اور انہوں نے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہیں اور مجھے یاد ہے جب صاحب نے ایک بر دھمکی دی تو میں نے اس وقت سخت ردعمل دیا تھا اور ٹویٹ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہم تھوڑ سے پیچھے اٹھے تو یہ لوگ جینے کا حق بھی لوگوں سے چھین لیں گے لوگوں کا سانس تک چھین لیں گے یہ اس خاندان کے ہواری ہیں یہ اس خاندان کے نوکر ہیں یہ اس خاندان کے غلام ہیں جس خاندان نے جس جماعت نے مرڈل ٹون کیا نہتی عورتوں کے جبروں میں گولی ہماری حاملہ خاتون کو جبروں میں گولی ہماری ظلم کیا پھر ان کو انصاف نہیں ملنے دیا ان کو آج تک سانیہ مرڈل ٹون کا انصاف نہیں ہو سکا آپ اندازہ لگائیں کہ آٹھ برس گزر چکے ہیں لیکن آج تک سانیہ مارلٹ ان کا انصاف نہیں ہو سکا عدالتیں انصاف دینے کو تیار نہیں ہیں اتنا انفلوینشل ہے یہ شریف خاندان اتنا ظالم ہے یہ خاندان لیکن ان کا غرور تکبر کہاں گیا خاک میں مل گیا یہ سب کے لیے پیغام ہے اور تحریک انصاف کو بھی میں سن رہا تھا ان کا بکھر تھے وہ فیصل جعوید خان صاحب انہوں نے یہ ٹھیک لوگوں کو بھی اپنے کارکنان کو بھی کہا کہ کوئی غرور نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا اللہ کا شکر ادا کریں آج دی اختلار کریں اور تھوڑا سا سنبھل کے یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح سے آپ چھکے چھوکے مارنے لگ جائیں جو نون لکھ کر رہی تھی ہاں ان لوگوں ان پولیس اہلکاروں کو ایکاؤنٹی بلل ضرور کرنا چاہیے ان افسران پولیس کے افسران کو ضرور ایکاؤنٹی بلل کرنا چاہیے جو اس خاندان کے نوکر بن گئے تھے اور انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں پکر دی ان کے ساتھ آئین اور قانونی طور پر نمٹا جائے نہ کہ ان کو کوئی ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جائے لیکن عمران خان صاحب کے والے سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کل رات کو وکٹری سپیچ کرنی تھی جو اچانک کینسل کر دی گئی اور عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ کینسل کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے تمام مرکزی قائدین کو بنی گالا طلب کر لیا ہے اور عمران خان صاحب نے سب کو اسلامباد طلب کر لیا ہے بہت اہم اجلاس انہوں نے بلائیا ہے اب میں آپ کو دیکھیں میرا انیلیسز ہے میری خبر نہیں ہے کہ کیوں یہ عمران خان صاحب نے وکٹری سپیچ جو ہے وہ کینسل کیا ہے میری اگر ابھی کیونکہ ٹائم ایسا ہے سب لوگ تھکے ہوئے تھے سو گئے ہوں گے میں اس لیے کسی کو کال تو نہیں کر سکتا ساتھ رہا کبر کرتا رہا تو مجھے انتاظہ ہے میں انیلیسز کر سکتا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ بہت اہم ہوگی اس کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہوگا عمران خان صاحب یہ بھی ہے کوئی بڑا سرپرائز بھی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ترپ کا پتہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے میں ترپ کا پتہ عمران خان نہیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ چیزیں کس طرح آگے جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت شکوک و شبات ہے کہ دھاندلی ہوگی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی کہیں پہ ہمیں الیکشن ڈی پر نہیں نظر آئے کوئی دھاندلی اس طرح کی صورتحال میں نظر نہیں آئی پھر اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کے حوالے سے اب کیا لب نظر کرتے ہیں کیا زبان استعمال کرتے ہیں کیا گفتگو کرتے ہیں یہ بہت اہم ہوگا اور ساتھی کیا اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کیا پنجاب کا اقتضاع سنبھال کر کیا اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور اگر یہ دونوں اسمبلی تحلیل ہوتی ہیں تو کوئی اور چارا نہیں رہے گا الیکشن کے علاوہ یا عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ چودری پرویز لائے سنبھال کر کچھ ایسے اقدامات کریں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ٹاف ٹائم دیں اور نون لیگ کا صفایہ ہو کیونکہ چودری پرویز لائی نے امنان خان صاحب کو ایک بار پہلے کہا تھا بلکہ امنان خان صاحب کو چودری پرویز لائی صاحب نے تو نہیں کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اس وقت جب اچھا ورکنگ ریلیشن تھا اس وقت کی بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امنان خان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یا تو اپنی پارٹی میں سے کسی کو بنا دیں یا چودری پرویز لائی کو آپ وزیراللہ پنجاب بنا دیں اور اگر آپ چودری پرویز لائی کو وزیراللہ پنجاب بنائیں گے تو چودری پرویز لائی کہتا ہے کہ سال ڈیر سال کے اندر اندر وہ نون لیگ کا صفایہ کر دیں گے پنجاب سے تو یہ بھی ایک ہے بارال یہ فیصلہ امنان خان صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے کرنا ہے وہ ایک ایسے مور کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جب وہ فتح یاب ہوئے ہیں جب ان کا بیانیاں بیانی نے روند کر رکھ دیا ہے شریف خاندان کو نون لیگ کو تباہ اور برباد کر دیا ہے نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کے حاد سے سب کچھ نہیں کر گیا ہے نون لیگ کو سوائے نہیں آ رہی ہو کہاں جائیں اور امنان خان صاحب کو انتظار یہ بھی کرنا ہوگا ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے کہ شباز شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں اس حوالے سے خیر میرا ایک سورس ہے انشاءاللہ ان سے بھی پوچھ رہیں گے کہ وہاں کیا اس وقت دسکشن جال رہی ہے لیکن امنان خان صاحب کا یہ بہت اہم ہوگا کہ وہ اس عملی تحلیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سورہ تحلیل کس طرف جاتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دو لوگ اور جو مصطفی ہو رہے تھے تھوڑا سا ان کے بردباؤ بھی آ رہا تھے کہ آپ مصطفی نون لیگے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفی ہونے میں کمفرٹیبل ہوں گے وہ کونفیڈنٹ ہوں گے کیونکہ نظر آ رہا ہے اب یہ جلال شرکپوری صاحب علی سیٹو فیصل نیازی علی خانے والی کی سیٹو کنفرم تحریک انصاف وہ بڑے آرام سے تحریک انصاف وہاں سے جیت جائے گی اور مریم بنواز صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں وہ گئی جلسے کی ہے وہاں سے نون لیگ زیادہ مارجن سے ہاری ہے اور تباہ ہوئی ہے نون لیگ برباد ہوئی ہے نون لیگ کوئی سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے چکرا کر رکھ دیا امران خان نے ہلا کر رکھ دیا تیس نیس کر دیا امران خان نے ان کو اور پنجاب کے عوام نے اپنی ووڈ کی پرچی سے نفرت کا اظہار کیا جو ریجیم چینج ہوئی اس کے اوپر آہ تو اب امران خان صاحب کا آج تمام نظریں بندی گالا پر ہیں عام اجلاس طلب کر لیا گیا ہے آہ امران خان صاحب کی ویٹری سپیچ بہت عام ہوگی آہ سوچ سمجھ کہ ان کو فیصلے کر رہے ہیں آہ میں نے آپ کو آ رہا ہے کہ جب آپ آہ بڑی جنگ میں ہوتے ہیں تو کوئی ایک آدھ آپ کا فیصلہ غلط فیصلہ آپ کو آہ بہت پیچھے لے جاتا ہے لیکن آپ کی جو سمارٹ موو ہوتی ہے آپ کا جو زبردست فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کی کئی بات آپ کو جنگ میں بغیر لڑے بھی بڑی کامیابی دلا دیتا ہے تو یہ فیصلہ امران خان صاحب کو کرنا ہوگا آہ اس کے لئے با یہ چیز بھی ہے کہ آہ جو آہ نون لیگ ہے ظاہر ہے ان کا میں نے آپ کو کہا کہ ان کا بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا وہ اب قومی سملی تحلیل کر دیں گے کیا کریں گے آہ الیکشن میں جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ نون لیگ جو ہے وہ ابھی بھی اتنے واضح طور پر شکاست کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں کوئی نے کوئی اور کھیل کھیلے وہ کھیل بھی سکتے ہیں اور کوئی ب pursue نہیں ہے لیکن اب آہ جو بھی نون لی کے ساتھ جائے گا وہ کیوں جائے گا جو بتے گا نظر آرہی ٹائٹانیک یہ جو ہے ڈوب رہا ہے یہ کشتی ڈوب رہی ہے اس میں کیوں وہ بیٹھیں گے آہ کیوں وہ ایسی کشتی میں بیٹھے گی جس کشتی کے کشتی میں سراخ ہو چکا ہے آہ جس میں پانی بھر رہا ہے اور جو دوب رہی ہے اور کون دوبنا چاہے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبنا چاہے گا کہ یہاں پر دیکھیں کہ سیاست کے لوگوں کی ختم ہو گئی ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں بڑے ظاہرہ ان سے زیادہ کس کو فکر ہوگی جو اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کرنے اور مشاورت کرنی ہوگی اپنے بہت سے لیڈرز کے ساتھ اپنے پلیٹیکل لوگوں کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی وہ پنجاب میں کیا پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں ان کی ویو چلی ہے ان کی ہوا اور فضاء چلی ہے دیکھیں جب ہم ہلکوں میں جا رہے تھے ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے ہیں میری بھی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا تھا علی افضل صاحب علیہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی چکے ہیں میں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے فیصل آ چکا ہے آپ سننے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ لاہور میں تین سیٹیں کنفرم پیٹی آئی نکال رہی ہے ایک کے اوپر پیٹی آئی پیچھے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں گراؤں ریالٹیز ہیں اور وہ اینکر جو گھروں میں بیٹھ کر اور یہ کہتا رہے ہیں کہ گراؤں ریالٹیز کا میں پتہ ہے ہم ویل کنیٹڈ ہیں وہ جھوٹ بول رہے تھے سولہ سیٹیں وہ نونلک کو جتوا چکے تھے میں یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو کہتا ہے کہ نونلک سولہ سیٹیں جیتے گی تو بتاؤ کہاں سے جیتے گی بھائی کون سے سیٹ جیتے رہی ہے اصداللہ خان صاحب سب سے زیادہ وہ حلقوں میں گئے اجمل جامی صاحب گئے ان کے آپ سن لیں حبی بکرم صاحب کے سن لیں تو ان کے آپ پینیلے سے سن لیں تو میں نے یہ بھی آپ کو عرض کی تھی کہ جب منیب فاروق صاحب نے شازیف خانزادہ کے پرگیم میں کہا کہ حمزہ شباز گیارہ بارہ سیٹنگ یہ تنہی ہے میں نے کہا کہ جیو بھی گیارہ بارہ سیٹنگ کہہ رہا ہے تو پھر خود آپ اندازہ لگائیں بہت بڑے بڑے تجزیہ کار تبا ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں جو چوٹ بول رہے تھے جو اپنی خواہش کو خبر بنا رہے تھے جو نونلک کو جتا رہے تھے وہ سب اور نونلک جو ہے وہ بہت مشکل پوزیشن میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طور کا پتہ عمران خان کے ہاتھ میں سرپرائز وہ دے سکتے ہیں سوچ سمجھ کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا مشابرت کے بعد وہ اعلان کریں گے جو بھی اور بڑا کوئی سرپرائز بھی وہ دے سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کوئی بڑا اعلان وہ کرنے عمران خان صاحب تو یہ بھی ایک چیز ہے تبارہ جب میرے پاس اس حوالے سے کوئی خبر بھی آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اسلامباد پہنچ کر چیزیں جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہیں ایک دم تبدیل ہو گئی ہیں اور حالات جو ہے وہ ریت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے نکل رہا ہے پنجاب اور پاکستان نولی کے حادث سے ریت کی دیوار یہ دعویت ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تباہ اور برباد ہو گئے پنجاب کے لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ان سے پنجاب کے لوگوں نے فیصلہ سنایا ہے نولی نے کیا کچھ نہیں کیا ایک اکھل میں ایک اکھلکے میں پچیس پچیس تیس 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 بندے اتارے پیسے دیئے سرکاری مشینی کا استعمال کیا میٹر لگوا ہے کھمبے لگوا ہے سولنگ لگوا ہے کیا کچھ نہیں ہے ٹرانسفر کرنا ہے فوراں ٹرانسفر ہوگا ابھی نوٹفکیشن لیں لیکن زبردست پنجاب زبردست پاکستان آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر یہ ترکیتی کام چار پانچ چھے دنوں میں ہفتے میں دس دن میں کروا رہے تھے تو اپنے باپ کے پیسے سے نہیں کروا رہے تھے آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا انہوں نے پیسوں سے ضمیر خلید نے کوشی کی لوگوں نے پیسے بھی لے لیا اور لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ بھی دیا پرچی نولی کے کیمپ سے بنوائی ووٹ جا کے اندر بلے کو ڈالا تحریک انصاف نے بہت حیران کو نتائج دی ہیں اور یہ حیران کو نتائج اس لیے ہمیں حیران کو نظر آ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ گراؤنڈ کے پر صورتحال گیا نہیں تھی حیران کو اس لیے کہ ہمیں یہ تھا کہ شاید دھاندلی کر کے اور مداخلت اور سازش یہ چیزیں اور پریائی کو ہرا دی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو یہ آپ تک کی صورتحال ہے مجھے اپنے دعا بیاد رکھیں اللہ اللہ حافظ